کیا قربانی کا جانور خرید کر یا کسی جانور کو قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد اس کو بیچا جا سکتا ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ اگر تو بیچنے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے بہتر کو جانور لیا جائے تبدیل کرنے کا مقصد اس جانور سے بہتر جانور جو ہے وہ حاصل کرنا مقصد ہو اور بہتر ہونے کا معنی کہ آپ نے پہلے بکرا بھیڑ لی تھی یا کوئی ستاکچی چیز لی تھی اب آپ اس کی جگہ پر گائے یا اونڈ دیبا کرنا چاہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ گائے اونڈ بکرے کی نسبت بہتر ہے یا بکرا ہی ہے لیکن وہ پہلے بکرے کی نسبت زیادہ صحت مند ہے زیادہ بڑا ہے گوشت اچھا ہے تو اگر تبدیل کرتے ہوئے بیچنے کا مقصد اس کو بیچ کر کوئی ایسا بکرا ایسا جانور لینا جو اس سے بہتر ہو یا تبدیل کرنے کا مقصد کو بہتر جانور لینا ہو تو یہ تو جائز ہے لیکن اگر بیچنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ قربانی کے جانور کو نہ کرنا قربانی کے سے بچنا بھاگنا اس سے اور جانور کی قیمت سے فیضہ اٹھانا یہ چیز جائز نہیں ہے یہ چیز جائز نہیں کہ آدمی قربانی کا جانور فکس کر دینے کے بعد تعین کر دینے کے بعد یا قربانی کے لیے نیت سے خریدنے کے بعد اس کو بیچے یا اس کو تبدیل کرے اور تبدیل کرنے کا مقصد جو ہے یہ چونکہ جانور پہلے مہنگا تھا اور دوسرا سستہ ملہ ہے جو اس سے کم درجے کا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی اگر بہتر درجے کا ہے تو وہ جائز ہوگا